رحوان الرحیم نحمد و نصدر رسول کریم اس وقت ہم بین الحرمین میں ہیں اور الحمدللہ تمام ظاہرین یہاں پر آ رہے ہیں کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے تمام ظاہرین قافلوں پر قافلے اندوستان پاکستان دنگر ممالک سے ظاہرین برکول آ رہے ہیں یہ ظاہرین کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ تمام ظاہرین جو درجوک مولا عباس مولا حسین کی ذات کے لئے تشکل آ رہے ہیں اور یہ سامنے مولا عباس عسام کا روز مبارک ہے اور ادھر سامنے مولا حسین علیہ السلام کا یہ روز مبارک ہے اس وقت ہم بین الحرمین میں کھڑے ہوئے ہیں بین الحرمین کا مطلب یہ ہے مولا عباس کا روزہ اور امام حسین کے درمیان کی جگہ وہ بین الحرمین کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ ترائی کا کنارہ تھا آپ دیکھیں کہ جب مولا عباس کا لاشا یہی پر پڑا ہوا تھا اسی جگہ پہ دخل کیا گیا یہ پورا مقتل تھا اصل مقتل یہ تھا جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اصل مقتل اکثر شہدہ زخموں سے چور ہو کر یہاں پر گئے ہیں اس لئے اس کو جنت کا ٹکڑا بھی گا جاتا ہے بین الحرمین کو اور مولا ایک بھائی سے دوسرے بھائی تک جانا ہے تاکہ ایک احساس ہو سکے کیا کس طریقے سے مولا عباس عسین علیہ السلام موقع داری کی ہے کس طرح اپنے بازوں کو قلم کرایا ہے مولا حسین کی بارگاہ میں جائے اجازت نے اس کے باز بارگاہ میں جائے اور یہ وہ مقتل ہے کہ جہاں پر آج بھی بی بیوں کے سسکنے کی آواز آتی ہے آپ جائیں گے ایک دھلان ہے ایک دھلان ہے ایسا لگتا ہے ترائی کی طرف آپ جا رہے ہیں مولا عباس عسیم کے روز مبارک پہ جائیں گے اس کے بعد جائے مہا حسین کے روز مبارک پہ جائیں گے وہاں بھی آپ ایک طرح سے نیچے اتر رہے ہیں یہ گویا کہ نشیب میں مام حسین نے کہا تھا میرے حسن باہفہ ملجھے میرے نشیب تک کھنچا دو کیوں تاکہ وہاں سے میری بہن مجھے دیکھ نہ سکے کہ زباب میں کیسے ہو رہا ہوں جب اندر جائیں گے زری کے اندر تین قبریں ہیں تین لاشے ہیں مولا حسین کے اندر تین لاشے ہیں مولا حسین کے لاشا اور پائندی جناب علی اکبر ہے سینے پہ جناب علی اصکر دفن ہے اسی دیوار پہ آپ دیکھیں گنجے شہیدہ ہے ایک وہ جالی لگی ہوئی ہے اور اس میں تمام شہدہ کو ایک ساتھ لفن کیا گیا سامنے ایک چھوٹی ذری ہے جناب حبیب نے مظاہر کی اور حضر کونے میں جائیں گے آپ تو ابراہیم مجاب کی ذری مبارک ہے جس کا مولا سلام کا جواب دیتے تھے ساتھوے امام کی اولاد میں سے حبیب نے مظاہر سے ملی ہوئی ایک جالی اور لگی ہوئی ہے بڑا سا پتھر ہے وہ ہے قتل گاہ ہے امام حسین السلام جہاں سے ایک بہن نے اپنے بھائی کو ستر قدم کے فاصلے سے زیبا ہوتے ہوئے دیکھا آج اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں مولا حسین مولا باز کو فرصہ پیش کریں کہ جہاں پر آج بھی آواز گونج رہی ہے نہ مار میرے حسین کو میں نے اسے چکیاں پیس کر پالا ہے ایراز ضرموں سے حسین کا گلہ کٹا گیا سوکھی زواں پر آواز گنج سلام علیکہ یا رسول اللہ اے نانا میرا سلام قبول ہو شمر ملون کہتا ہے میں نے سوچا شاید حسین مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ حسین سلام پیش کر رہے تھے جب میں نے دوسرا وار کیا حسین کہہ رہے تھے امام اپنے غریب بیٹے کا سلام قبول کرو جب میں نے تیسرا وار کیا حسین گردے بھائی آپ اپنے غریب بھائی کا سلام قبول کرو جب میں نے چوتھا وار کیا حسین کا بابا اپنے غریب بیٹے کا سلام قبول کرو اس کے بعد وہ کہتا ہے جتنی مرتبہ میں نے خنجر چلایا حسین کی زبال پر ایک ہی نام تھا عباس 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 علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہو کہ آخری وقت میں حسین نے عباس کو اس لیے یاد کیا کہ ادھر میرے سروتن میں جدائی ہوگی ادھر زینب کی چادر کو چھن لیا جائے گا اے زینب کے محافظ عباس زینب کی محافظت کرو سلام علماء جدید